بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وصلی ہوں جمیل قادری ملے کے بعد میرا اللہ شاہدی کہے گا صلاة و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ جو حضور کو حاضر ناظر مانتا ہے وہ محبت کے ساتھ ایک بار اپنے بیٹھنے کا اور آقا کریم کی بارگاہ میں عقیدت کا ثموت دیا صلاة و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا حبیب اللہ صبح کچھ دوستوں نے ابھی درود نہیں پڑا جس کا ایمان یقین ہے کہ میرے آقا درود سنتے ہیں وہ پڑے درہ موقع واضح بلند صلاة و السلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات یوکر یہ محفل بظاہر یہ ازمان کی سرزمین پہ سجی ہے لیکن میرا ایمان اور یقین ہے اس کا تذکرہ عرش پہ ہوئے نہ سبحان اللہ باہو ایرن سٹور اپنے کاروبار کی نسبت بھی جس نے ایک ولی کامل کے طرف منصوب کر دی وہ عاشق رسول نہ بنے تو کیا بنے عاشق رسول عاشق مدینہ نحید واجب الیدرام ہمارے وزیر حاجی علیہ محی صاحب اور ان کے سامزاکان حاجی نازم علی صاحب حاجی انجم محمود صاحب اور جناب بھائی اصر محمود صاحب اللہ پاک ان دوستوں کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں جتنے سپنڈال کی زینت بنے ہو سب کو دل کیا تھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ حضور کے مہمان بنے ہیں بلا تحیر بلا تاخیر میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں مقبل عزیز کے اپنی حاضری کا آغاز کرو محبوب العلماء فخر العلماء مفتی اسلام مفتی علیہ السلط فخر علیہ السلط حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال نقش بندی نام نرکات مکسیہ آپ کے حکم پر حاضری ہے اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں حاضری نے گرامی جن دوستوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا وہ توجہ فرمائیں میرے آقا کا امتی میرے حضور کو پکارتا ہے میرے آقا اس کی آواز کو سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں سبحان اللہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کائنات کے جس کونے میں محفل سجدی ہے میرے آقا کریم کو اس محفل کا پتا ہے جس کا اس بات پہ یقین ہے ایک بار دائیں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو میرے آقا کریم کی عظمت میں اٹھے ہیں آو حضرات مکرم میں ایک جملہ آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں پھر آپ کا ذوق چیک کرتا ہوں کہ کتنی محبت ہے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں کتنا پیار کر کے آئے ہو میرے آقا کریم وادیوں کی سیر فرما رہے ہیں حضرت مولا علی آپ کے ساتھ ہیں جڑا جڑا مولا علی نے مولا مندہ ایک باری پھر حچوں کے بولے سبحان اللہ سلامت رہو مولا علی آپ کے ساتھ ہیں مولا علی ارز کرتے ہیں حضور میں ادھر کان لگاؤں تو آوازیں ادھر کان لگاؤں تو آوازیں اور آوازیں بڑی خوبصورت ہیں جو میرے کانوں میں رس گھول رہی ہیں سلِ اللہ کی دھوم مچائے ہوئی ہیں سبحان اللہ میرے آقا یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں تیرے اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں علی وہ سامنے اہد کا پہاڑ ہے اس کی چوٹی پہ ایک پتھر ہے جو مجھ مصطفیٰ پہ نات پڑتا ہے درود پڑتا ہے سلام پڑتا ہے اس لیے میں اہد کے پہاڑ سے محبت کرتا ہوں اہد کا پہاڑ مجھ سے حضور پتھر بھی میرے آقا کریم کی بارگاہ میں سلام پڑتے ہیں یہ زمان والوں پتھر میرے آقا کریم کی بارگاہ میں سلام پڑے میرے آقا کریم پتھر سے محبت فرماتے ہیں اور اگر میرے حضور کے یہ پیارے پیارے امتی میرے آقا کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سلام پیش فرمائیں تو کیا میرے آقا رحمت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے جس کا یہ یقین ہے ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرو یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ بندہ بندہ صرف وہ حد چکے جدہ نبینا رشتہ ہے باقی انہوں نہیں کہہ رہا جدہ نبینا رشتہ ہے وہ حد چکے بندہ نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ اور چھڑا میرا مصطفادہ کمی بن کے بولے زمانے بچ کی صدہ مہتا ہے نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ پڑی یہ ذرا آواز آنی چاہیے دی آواز سلام علیکہ یا نبی آپ نے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو جو چاہتا ہوں ہاتھوں کو نیچے نہیں کرنا ہاتھوں کو نیچے نہیں کرنا حضرتِ پیلال مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں میرے آقا جنتوں کی سیر فرما رہے ہیں میرے حضور واپس ہے فرماتے پیلال میں نے تیرے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا ہے اب جو نبی پیلال کے قدموں کی آواز کو جنت میں سن سلتا ہے وہ یہ زمان کے غلاموں کے ہاتھوں کو بھی دیکھ سکتا ہے آوازوں کو بھی سن سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولو 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 یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ کیا؟ سلام علیکہ علیکہ یا حبیر سلام علیکہ علیکہ یا حبیر سلام علیکہ درود رکھتا ہوں بہہم سلام لکھتا ہوں حر اک نبی اور مرسل کا امام لکھتا ہوں کسی کو کسی کی بط میں نہ دوں گا کبھی علیکہ جس قلب سے محمد کا نام لکھتا ہوں یا رسول سلام علیکہ سارے نبی آدھا نبی تو امام سوڑے آدھا جڑا امام مند ہے جڑا امام مند ہے جڑا امام مند ہے سارے نبی آدھا نبی تو امام زورے آدھا لکھا تیرے تیز رودت سلام زورے آدھا لکھا تیرے تیز رودت سلام مفتی اسلام تشریف فرمانے میرے آقا کریم خدا کی قسم ابھی ماں کے شتمِ اتر میں ہے ماں کے مقدس پیٹ میں ہے میرے کریم آقا فرماتی ہے کہ میں جب ماں کے مقدس پیٹ میں تھا تو کلمِ قدرت کی آواز کو سنتا تھا توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ جو نبی ماں کے مقدس بیٹ میں رہ کر کلمِ قدرت کی آواز کو سنتا ہے خدا کی قسم وہ آپ کی آوازوں کو بھی سنتا ہے ہاتھ و کھان کے بریے یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ یا حبیر جو میرے آقا پر سلام پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا ہے مولا اس کے چہرے پہ اتنا نور آئے کل یہ زمان کی گلیوں میں سے گزرے لوگ پہچان جائیں یہ میرے مصطفیٰ کا دیوانہ ہے جو میرے حضور پہ سلام پڑھتا ہے تیرے صدقے محمد بنوڑ والیا محمد بنوڑ والیا او دے پیار جو میرے حضور پڑھتا ہے محمد بنوڑ والیا جو میرے حضور پڑھتا ہے محمد بنوڑا ہے شان تیرے جیا کسے بھی نہ پایا کسی نے نہ پایا ساہر فہر مرے دیا کسی نے نہ پایا سہرہ جنا مدینے جنا چاہنا ہے جنا مدینیا گرتاب میں جس وقت صفینا نظر آیا میں دوبرا ہوتا تھا کہ مدینہ نظر آیا سرکار تو عالم سرکار تو عالم گلیہ نام جو ناصر ہر موج کے ماتے پہ پسینا نظر آیا سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صرف وہ بند حد شکر جیدی مانے گھٹی بچ مصطفیٰ دی محبت پلائیے بڑا محبت سے پھر بولو پھر بولو پھر بولو تیرے جیا کسے بھی نہ پھائیے تیرے دردے پرستے غلام سوڑیا آخری جملے ہر محمال بیش کرتا ہوں میرے آقا کریم میراج پر جاتے ہیں ایک موقع ایک ایسا آیا کہ جبریل امین ٹھہر گئے میرے آقا کریم فرماتے ہیں جبریل ٹھہر ہے کیوں آقا وال برابر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے میرے کریم آقا فرماتے ہیں بتا دل میں کوئی حسرت ہے تو رب کی بارگاہ میں نے جو جبریل امین امین ٹھہر گئے آقا باقی کوئی حسرت نہیں بس ایک ہی خواہش ہے کہ جب برو سے پیشر آپ کی یہ امت بل سرات پر سے گزر رہی ہو خوف سے ڈر سے جب ان کے قدم دک مگا جائے اس وقت مجھے اتنی اجازت ہو جائے کہ میں اپنے بر بچھا دوں اور آپ کی یہ امت میں نے پراپے سے گزر کر جلت میں چھتی ہے سلام اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ جان تلی دے ہونے یہ آشکہ دی آشک ہونے نہیں کسی تو ڈرنوالے فتا عشق میدان میں چھولے دے اگر یار دے بازیاں ہرنوالے اور رازی رہن دے قبر دے حچر اندر رازی یار پیارے موکرنوالے اور ڈر دے نہیں قدیبی موت کو لو قبلی والے دے نام تو مرنوالے تینور شاہت رب نے بلایا ہے شاہان تیرے جیہاں کسی نے نہ پایا ہے تینور شاہت رب نے بلایا ہے شاہان تیرے جیہاں کسی نے نہ پایا ہے تینور شاہت رب نے بلایا ہے مولا آخری وری آخری وری جڑا دونے ہاتھ چکے میرے آقا دی بارگاوی سلام پیش کرے مولا پتر نہیں تے انہوں پتر دے مولا بیٹا نہیں تے انہوں پتر دے کوئی تنگ دستہ ہے مولا آدھی تنگ دستی دور کر جڑا بیمار ہاتھ چکے مولا زین اللہ پتیم دے بیماری دست کا انہوں شفاہ ملجا پہ جڑا ہاتھ چکے بولے یا نبی سلام علیکہ یا رسول بابا خرید چینل والے اینہ دی ترکی مووی پھوڑ دے اینہ دی فوتوں پڑا دے سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بسم اللہ پہنو ارشاہ سے رب نے بلایا remarkably تیرے جیا کسے ہیں parameters جشنی کہا ہے رب پہنو ارشاہ سے رب نے بلایا Negeras میرے کریم آقا فرما دے جبریل تیرے چھے سو پر نے قدیس سارے پر کھولنے جبریل یامین ازگرد نے آقا ایک پر میں آسمانہ میں کھولنا وہ دوچھا کھولنے لگنات زمین آجان دیئے میرے کریم آقا فرما دے جبریل آج تو اپنے چھے سو دے چھے سو پر کھول ایترہ میں مزمل دی کمل کھولنا میں بیکھنا تیرے چھے سو فرادی رمبائی زیادہ ہے یا میں محمدی کاری کملی دے سایا زیادہ ہے در آئے سوالینوں نے موڑ دے تل کسے بھی غریب داری موڑ دے در آئے آئے در آئے سوالینوں نے موڑ دے کسے بھی غریب داری توڑ دے میں مہمان پیش کرنے لگا ہو ممبر سے لے کر آخری فرد تک کوئی بندہ چھپنے رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ نعرہ بلند کرنا ہے نعرہ تکبیر ممبر سے بھی کوئی چھپنے رہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر جتنا بڑا نام ہے اتنی بلندہ باہ سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو چار یاروں کا غلام ہیں کچھ کے بولو نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق درے پنچتن دمگتے ترویشنے والی نے جناہی کھاتے اس دردے ٹکڑے اور کرتے ہیں علی علی نے نعرہ حیدری یا علی حیدر والا حیدر والا بولے نعرہ حیدری یا علی پھر بولو نعرہ حیدری یا علی جنابے جنابے ابو بکر صدیق آشوی صاحب سے ملتمیز ہوں خوبصورت پڑھتے ہیں خوبصورت نا شریف جی مدینہ دلولیہ ملتان شریف سے آپ تشریف لائے ہیں یقین جانئے جب نات پڑھتے ہیں دل مدینہ کا تواف کرتا ہے بڑے خوشورت سناخان بہت پیارا انداز جنابے ابو بکر صدیق کاشوی صاحب سے ملتمیز ہوں کہ آپ آئے اور آقا کریم کی بارگاہ میں لب کھولے جتنے بھی حضور کے دیوانے بیٹھیں کسی نوں کو مدینہ بنا دیں بسم اللہ